بینا رفیدین کے نماز ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں رفیدین کرنا یہ مستحب ہے سنت ہے اور اگر کسی نے رفیدین نہیں کیا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے نماز پڑھایا ویسے نماز پڑھو آپ اس کو چھوڑ کیوں رہے ہیں سوال سب سے بڑا یہ ہے آپ کو کیا دشمنی ہے اس سے جیسے ایک تو یہ ہے کہ کبھی آدمی گھول کے چھوڑ دیا کوئی فرق نہیں اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں کیا کسی انسان کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کیا کسی کی تقلید میں چھوڑ رہے ہیں یا آپ جو ہے آپ کی نگاہ میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے چھوڑ رہے ہیں اگر کوئی آدمی کسی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر وہ انسان سنت کو من بابل استخفاف یعنی اس کو حلقہ سمجھ کر کے چھوڑ رہا ہے اس کی وقات نہیں ہے اس کی نگاہ میں کوئی اس کو حقیر سمجھ رہا ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت کا چھوڑنا بسا عوقات کفر تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ نبی کی سنت کو آپ نے حقیر اور حلقہ سمجھا ہے ورنہ ویسے ہی کوئی سستی میں چھوڑ دیا کوئی سستی میں رفول ایدین نہیں کیا اس کی نماز ہو جائے گی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رفول ایدین مستحب ہے اس کے بغیر نماز ہو جائے گی لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں